دوسری طرف پولٹیکل ڈوبین کے اندر حالات اس قدر پولرائز ہو چکے ہیں کہ پاکسن تحریک انصاف کے مرکزی سیکیٹری اطلاعات رعوف حسن کو آج اسلاعباد میں نشانہ بنایا گیا ہے آج جب وہ ایک نیجی ٹی وی چینل سے نکل رہے تھے اس کی بیلڈنگ سے واپس جا رہے تھے تو نامعلوم افراد کی جانب سے ان پر حملہ کیا گیا جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے وہ ویجولز بھی اگر پروڈیوسر آپ دکھا سکے کہ رعوف حسن صاحب جب نکلے ہیں تو کس طرح کیسے ان کے جسم سے خون بہ رہا تھا وہ تکلیف میں دکھائی دے رہے تھے تو سیاست کے اندر جو اس طرح کا کلچر ہے یہ بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے یہ وہ ویجولز ہیں پاکسن تحریک انصاف کے مرکزی سیکیٹری اطلاعات رعوف حسن صاحب کے اس وقت ہماری ٹیم اس سپورٹ پر موجود ہے جہاں پر ان کو نشانہ بنایا گیا ریپورٹر طیب صیف اسلام آباد سے میں جوائن کر رہا ہے السلام علیکم طیب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے I hope it's loud and clear یہ بتائیے گا کہ آپ سے کچھ در پہلے جو unfortunate incident ہوا ہے یہ کیسے ہوا کب ہوا اس حوالے سے ابتدائی تحقیقات میں کیا بات سامنے آئی ہے ریحان یہ تقریباً سوہ چھ بجے کا معاملہ ہے کہ رعوف حسن یہاں پر ایک نجی چینل کے اندر پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے تھے اور شرکت کرنے کے بعد جب وہ یہاں سے جانے لگے تو چار سے پانچ جو افراد نامعلوم افراد ہیں جنہوں نے مبینہ طور پر خواجہ سراو جیسا ہلیا جو ہے اپنایا ہوا تھا انہوں نے ان کے اوپر تیز دھارالہ جسے بلیڈ کہا جا رہا ہے اس کے ساتھ ان کے اوپر حملہ کیا ہے جس کی وجہ سے ان کا جو دایاں گال ہے وہ شدید زخمی ہوا ہے اور اس کے پر چار سے پانچ انچ جو لمبا کٹ لگا ہے اور اس کی گہرائی اتنی تھی کہ ان کے جو دانت ہے اور جو اندرونی جبڑا ہے ان کا وہ دکھنا شروع ہو گیا تھا جبکہ جو اینی شاہدین ہیں ان کے مطابق راوف حسن کے جب آنے سے پہلے جو وہ خواجہ سراہ ہیں وہ یہاں پر موقع بار پہنچ چکے تھے اور یہاں پر آکے انہوں نے اپنی بقاعدہ پوزیشن سنبھالی تھی اور انہوں نے بقاعدہ ٹائم گزارنے کے لیے جو یہاں پر گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی کیونکہ یہ ایک رشوالہ علاقہ ہے یہاں پر کافی چہل پہل ہوتی ہے تو یہاں پر انہوں نے بقاعدہ طور پر بھیک مانگی ہے اور یہاں پر انہوں نے اپنا ٹائم جو ہے وہ کنزیوم کیا ہے جیسی راوف حسن جو ہیں وہ باہر آئے ہیں اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگے تو وہ لوگ ان کے پاس گئے ہیں ان کے ساتھ بحث ہوئی ہے اور ان کو شدد کا نشانہ بنایا ہے اور اسی دوران جو ہے ان کی اوپر تیز دھارالے کے ساتھ حملہ کیا ہے اور حملہ کرنے کے بعد بازتانی یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور اس وقت جو مقامی ہسپتال ہے وہاں پر روف حسن کا جو چیک اپ ہے وہ کیا جا رہا ہے ڈاکٹرز نے ان کا معاینہ کیا ہے اور معاینہ کرنے کے بعد ان کی جو حالت ہے وہ خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے اور پولیس جو ہے وہ اس وقت ہسپٹل کے اندر بھی موجود ہے اور موقع پر بھی موجود ہے یہاں پر وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے اور ساتھ ہی ساتھ جو سیف سی ٹی کے کیمراز ہیں ان کی مدد سے جو شواہد ہیں وہ اکٹھے کر رہے ہیں اور جو تیز دھارالہ جو بتایا جا رہا ہے بلیڈ وہ بھی انہوں نے اکٹھا کر لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ابتدائی بیان ریکارڈ کرنے کے بعد جو ہیں وہ باقی چیزیں کریں گے جبکہ اس حوالے سے روف حسن سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ یہ جو تمام تر چیزیں ہیں یہ نوکھی ہوئی ہیں میں ان لوگوں کو جانتا تک نہیں تھا انہوں نے آکے مجھے پہ حملہ کیا اور کہا ہے کہ آپ نے ہمیں گالی دی ہے جبکہ میں ان لوگوں کو جانتا تک نہیں ہو نہ ہی کسی کو میں نے گالی دی ہے اور جس کے بعد انہوں نے بہانہ بنا کر میرے اوپر حملہ کیا ہے اور حملے میں انہوں نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے لیکن اپنا بچاؤ کرنے میں اور ان کے ساتھ زور زبردستی کرنے میں اس کے مطابق تو یہ ایک پلانڈ اٹیمٹ لگتی ہے اور لگتا یہ ہے کہ ریکی کرنے کے بعد وہ لوگ وہاں پر موجود تھے اور ان کا ٹارگٹ رعوف حسن صاحبی تھے تو واقعی کی جو ایف آئی آر ہے اس کا اندراج ہو گیا ہے اور کوئی ایڈنٹیفائی ہو سکے کہ یہ لوگ کون تھے جو اپنا حولیہ بدل کے وہاں پر موجود تھے کوئی کلی بتائیے گا اس کے بعد میرے ساتھ کیسے ریبر شیخ صاحب بھی ہیں جی جی ابھی تک جو ہے ان کی ایڈنٹیفیکیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکی اور ابھی تک پاکستان طریقہ انصاف کے جانب سے جو بقاعدہ درخواست ہے وہ نہیں دی گی ان کا کہنا تھا ہم اپنی قانونی ٹیم کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد بقاعدہ طور پر جو تھانا آپ پارا ہے اس کے اندر جو درخواست ہے وہ جمع کروائیں گے جبکہ سینڈ کے اندر بھی اپوزیشن نے روحف حسن کے ساتھ اظہارہ یگہتی کرتے ہوئے واک آؤٹ کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو تمام تر معاملات ہیں یہ کوئی پلانٹڈ ہو سکتے ہیں اور بقاعدہ طور پر یہ ریکی کر کے یہاں پر آئے ہوئے تھے آپ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ جب کسی پروگرام کی ریکارڈنگ ہوتی ہے تو تقریبا ایک گھنٹہ جو گیسٹ ہے وہ وہاں پر موجود رہتا ہے تو ان کو روحف حسن کے آنے کا یہاں پر علم تھا اور ان کے یہ بھی پتا تھا کہ یہ کتنی دیر تک باہر آنے والے ہیں اور ان کے اگر ٹائمنگ دیکھی جائے تو وہ تقریبا پانچ سی چھے ملٹ انہوں نے باہر کھڑے ہو کے یہاں پر انتظار کیا ہے جو سی سی ٹی وی فوٹیز ہمیں بتا رہی ہیں یعنی شاہ کہ انہوں نے بحث کیا ہے تو واقعی واقعی قابل مضمت ہے اور ایسے بڑے تکلیف دے میرے لیے میرے لیے ہے میں نے سنا تو بڑی تکلیف ہوئی مجھے اس قدم کے واقعات تو ہر صورت میں ہوائیڈ ہونے چاہیے کیا کوئی سیاسی شخص ایسی حرکت کر سکتا ہے کیونکہ دیکھئے سیاست بھی بہت پولرائزڈ ہو گئی ہے سیاست میں بھی اس حد تک پہنچنا اور اس طرح کے معاملات ماضی میں بھی دیکھے گئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جو سیاسی دشمنی ہے یا عداوت ہے اس کو اس حد تک جانا چاہیے کہ لوگوں پر حملہ آور ہوا جائے نہیں جی بالکل سیاسی تو یہ ہے ہی نہیں سیاست دان تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا میں آپ کو بتاتا ہوں میں اپنے آہ 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 سیٹی ون ایئر سے کوئی میں نے سات الیکشن ایم این اے کے کنٹرس کی ہے ہم تو جو ہمارے بخالب ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی بڑے کوارڈیل ریلیشن رکھتے ہیں اور یہ تو سوچنا بھی یہ سیاست نہیں ہے سیاست تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کی بہتری کس طرح کر سکتے ہیں اس کا نام ہے سیاست اور یہ اس قدم کا میرے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی سیاست دان نے یہ نہیں کیا ہوگا مکمل تحقیق ہونی چاہیے اور جس کسی نے بھی کیا ہے قابل مضمت ہے ایر آئی ریمیمبر آپ کی پولیٹیکل کیمپین میں بھی آپ کو بھی کسی ایسی حرکت کا سامنا کرنا پڑا تھا تو یقینا یہ کسی طرف سے بھی ہو جسٹیفائیڈ نہیں ہے جی جی بالکل جسٹیفائیڈ نہیں ہے لیکن مجھے کرنا پڑا میرے میں ایک تقریر کر رہا تھا تو میرے سر پہ کسی نے پتھر یا کوئی بال زور سے لگایا اور وہ مجھے لخم آیا لیکن میں نے کسی کے خلاف کو ایکشن نہیں کیا کہ پتہ ہی نہیں ہے کس نے کیا کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی سیاست دان نے کیا ہو باقی تحقیق ہونی چاہیے اور اگر کسی نے کیا ہے تو اس کا خلاف کاروائی ہونی چاہیے کیسے نہیں ہے شیخ صاحب اس وقت عدلیہ اور اگزیکٹیف کے مابین ٹھنی ہوئی ہے آپس میں ایک ہیڈ آن کولیجن کسی سیچویشن دکھائی دے رہی ہے کیا حکومت کو زیب دیتا ہے یا حکومت کے حق میں ہوگا کہ لاؤ منسٹر آ کے پریس کانفرنس کرے ججز پر تاک تاک کے حملے کیے جائے اور ان کو بتایا جائے کہ آپ کا مینڈیٹ کیا ہے اور کیا مینڈیٹ سے تجاوز ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نیسیسری طور پر حکومت اپنے آپ کو اس میں شابل کر رہی ہے نہیں مجھے دیکھیں سب جوڈیس میٹر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حتہ الامکان ابائد ہونا چاہیے اداروں کے درمیان ٹرسل جو ہے وہ اسی طرح جو آپ نے پہلے بات کی ہمارا ملک پیچھے کیوں رہ گیا ہے دیکھیں نا ہم اپنے تمام ادارے بڑے مقدس ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اترام ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کہ ادارے آپس میں اگر کوئی بات کر رہے ہیں تو ان کو سمجھنا چاہیے نا کہ اس سے تو ملک ہمارا پیچھے چلا جائے گا ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا باہر کی انویسمنٹ نہیں آئے گی اور کیا ہم ینگسٹرز کو جو دے رہے ہیں کوئی وہ اچھا سبق تو نہیں دے رہے کیا ہمارا ملک